بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو یورپ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے نہ صرف پاکستانی مسلمان بلکہ سارا عالم اسلام غصے سے لال ہو چکا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کی جائے گا دوستو اگر قرآن پاک کاغذ سیاہی اور جلد کا نام ہوتا تو یہ اب تک کئی بار جل چکا ہوتا بلکہ ایسی کوششیں بھی کی گئیں قرآن مجید ایک ایسی حتمی اور مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اس کے نازل کرنے والے کا ارشاد ہے بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو تاریخ گواہ ہے کہ آج تک مسلمانوں نے کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو جلانا تو دور کی بات کبھی اس کی ادنا سی بے حرمتی بھی نہیں کی بلکہ اسلام تو مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ ہر مسلمان آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اور یہ جزوے ایمان ہے ناروے میں اسلام مخالف ریلی میں ایک ملاؤن کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی سے روکنے والے مسلم نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا سوشل میڈیا پر الیاس کی رہائی کے لیے مہم زور پکڑ گئی الیاس نے مجمع میں جب ریلی کے مظاہرین کو للکارا تو پوری دنیا سے پذیر آئی ملی سوشل میڈیا پر نوجوان ڈیفینڈر آف اسلام کے نام سے ٹرنٹ بن گیا اور سارفین کی جانب سے نوجوان کے اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام مخالف ریلی کے دوران ایک شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے جبکہ مسلم نوجوان اسے روکنی کی کوشش کرتا ہے تو پولیس کی جانب سے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے یورپ میں اسلام و فوبیا عروج پر ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی اقوام متحدہ کے جنر اسمبلی میں خطاب کے دوران اسلام و فوبیا کے حوالے سے حقائق بیان کیے تھے یوں تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بہت سے انبیاء اور کتابیں بھیجیں لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا اسی طرح جو مقام و عظمت آخری کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو نہیں مل سکی دوستو اس آخری کتاب قرآن مجید کے عظمت اور خاصیت بہت ہے مثلا یہ کتاب تمام بنین اور انسان کے لئے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے کیونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی کی ذات نے فرمایا ہے کہ اور یہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے سورہ بکرہ دوستو اس کے اندر ذرا بھی تحریف و تبدیل کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس کے نازل کرنے والے اللہ تعالی نے لی ہے اور سورہ حجرات میں اللہ تعالی کی ذات نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں اس طرح اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی بہت سی قوموں کو اروج و ترقی سے نوازتا ہے اور بہت سی قوموں کو بلندی سے زلط و پستی میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن دوستو آج کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں جو قرآن مجید کی حرمت اور تقدس کی پامالی کے در پہ ہیں اور قرآن سوزی کر کے پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے جاتی ہے شاید ان افراد کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی سزائیں اللہ تعالی اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے جیسا کہ اہد نبوی کا ایک واقعہ ہے وہ اس پر شاہد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا تو اس نے سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا لیکن بعد میں مرتاد ہو گیا کہنے لگا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تو کسی بات کا پتا ہی نہیں ماہ صلی اللہ جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالی نے جب اس عیسائی کو موت دی تو اسے عیسائیوں نے قبرستان میں دفن کر دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال کر پھینکا ہے عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا انہوں نے اس کے لیے دوسری قبر کھو دی اور پہلے کی نسبت بہت گہرا بنایا اور اس کو دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے لہذا ان لوگوں نے اس کی قبر کھو د کر لاش باہر نکال کر پھینک دی ہے عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اس کے لیے قبر کھو دی اور اتنی گہری بنائی جتنی گہری وہ بنا سکتے تھے صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے پھر اسے باہر نکال پھینکا ہے تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اس کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا دوستو یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے اور یہ انجام ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کا زمین اسے اپنے اندر سما ہی نہیں رہی تھی اور بار بار اسے باہر پھینک رہی تھی یہ تو دنیاوی عذاب ہے آخرت کا عذاب اللہ ہی بہتر جانتا ہے حالیہ تاریخ میں اگر قرآن پاک کو جلانے کے گھناؤنے فیل کی بات کریں تو اس میں ایک ملون کا نام آتا ہے ٹیری جونز آج جب ناروے میں یہ گستاخی کی گئی تو ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ وہ ملون اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے اس کا احوال جان کر دیگر ملونوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح ٹیری جونز کی زندگی عجیرن بن چکی ہے امریکہ میں گیارہ ستمبر دوہزار ایک میں دہشتگردی کے واقعات کے رد عمل میں قرآن پاک کے ہزاروں نسخوں کو نظر آتش کرنے کی دھمکی سے شہرت پانے والا بدنا میں زمانہ عیسائی پادری ٹیری جونز نے ایک نیا مشکلہ اختیار کرتے ہوئے ریاست فلوریڈا میں فنگر چپس تیار کرنے والی ایک دکان بنائی ہے الاریبیا ڈاٹ نیٹ کو ٹیری جونز کے اس نئے مشکلے کے بارے میں مقامی امریکی میڈیا کے حوالے سے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں ریپورٹ کے مطابق ٹیری جونز نے نائن الیون واقعے کے بعد اس کے رد عمل میں قرآن پاک کے دو ہزار نو سو اٹھانوے نسخے نظر آتش کرنے کی دھمکی دی تھی تاہم عالمی دباؤ کے بعد اس نے ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک جلانے کے مضموم ارادے کو تبدیل کرتے ہوئے ہر سال نائن الیون کی برسی پر ایک قرآن پاک جلانے کا اعلان کیا تھا ٹیری جونز کی جانب سے قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے اعلان کے بعد پوری دنیا میں سراسمگی کی لہر دوڑ گئے تھی اور خود امریکی حکومت بھی اس ایک پادری کے ہاتھوں یرگمال دکھائی دیتی تھی مصوف نے اب ایک نیا شگر اختیار کرتے ہوئے فلوریڈا ریاست کے شہر بریڈن ٹون میں فرائی گائس گورمے گائس کے نام سے ایک دکان کھولے جس میں فرانسیسی طر سمیت مختلف نمونوں کے آلو کے چپس تیار کیے جاتے ہیں 62 سالہ ٹیری جونز کی زندگی عجیب مجموعہ ازداد ہیں ایک طرف اس کی اسلام دشمنی کی یہ انتہا ہے کہ وہ اسمانی صحیف کو بھی آگ میں جھونکنے جیسے ناپاک ارادے پر قائم ہے اور دوسری جانب اس نے امن کی علامت کے طور پر کبوتر مرکز برائے عالمی رابطہ کے نام سے اکدارہ بھی قائم کر رکھا ہے جس میں کبوتر کو امن کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے صرف یہی نہیں اس نے اسلام کے خلاف بغز اور نفرت کی آگ بجھانے کے لیے اسلام شیطان کے نام سے نعوذ بلہ ایک کتاب بھی تعلیف کر رکھی ہے جس کی اب تک لاکھوں کاپیاں اور درجنوں ایڈیشن فروخت ہو چکے ہیں اس کتاب نے ٹیری جونز کی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا امن کی خواہش اور اشتہال انگیز طرز عمل کے درمیان سفر کرنے والے ٹیری جونز کو اب ایک چپس فروش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے دوزار تیرہ میں القاعدہ نے اپنے ایک آن لائن جریدے میں ٹیری جونز اور فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے ایڈیٹر اسٹیفن کو اپنی ہٹ لسٹ میں شامل کیا تھا اسٹیفن کو گزشتہ ہفتے فرانس میں اخبار کے دفتر میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اس کے انجام سے دوچار کر دیا ہے تاہم جونز ابھی اپنی باری کا منتظر ہے مقتول اسٹیفن مبینہ طور پر جریدے چارلی ایبڈو میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا الاریبیا ڈاٹ نیٹ کے مطابق بدناہ میں زمانہ عیسائی پادری ٹیری جونز ایک بیٹے لوکو اور بیٹی ایمہ کا والد ہے جبکہ اس کی اہلیہ وفات پا چکی ہے امریکی اخبار بریڈنٹن ہیرارڈ نے اپنی منگل کی اشاعت میں ٹیری جونز کے نئے مشکلے پر روشنی ڈالی ہے آلو کے چپس تیار کرنے کی دکان کے ڈائریکٹر رابر ٹاکیٹ کا کہنا ہے کہ جونز میرا دوست ہے تاہم اس کے ماضی کے بعض افعال جن میں قرآن پاک کے نسکے جلانے کا عظم کرنا افسوسناک ہے اخبار لکھتا ہے کہ پچھلے تین سال کے دوران ٹیری جونز کو قریباً پانچ سو بار قتل کی دھمکیاں مل چکی ہیں اخبار کے مدیر کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹیری جونز کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے قاتل کے لیے چھ ملین اور پانچ سو ڈالر کا انام مقرر کر رکھا ہے دوستو خیال رہے کہ ٹیری جونز آوائل عمری میں ایک چھوٹے ریسٹرنٹ میں بھی کام کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف مختلف کھانے بنانے کا ماہر ہے بلکہ بہترین میار کے فنگر چپس بھی تیار کر لیتا ہے اس کے علاوہ وہ گائے پالنے کا بھی شوقین ہے اور اپنے پاس ہر وقت وہ ہر حال میں ایک چالیس میلی میٹر دہانے کا ایک پسٹول رکھتا ہے چاہے وہ چرچ میں عبادت ہی میں مشغول کیوں نہ ہو پسٹول اس کی بگل میں ہوتا ہے کیونکہ شاتم قرآن کی زندگی کا ہر ہر لمحہ پرخطر ہے اور وہ کسی صورت بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا اپنے اوپر اس کو ہر وقت موت کے سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں اب ایک اور ملون نے قرآن پاکی بے حرمتی کی جسارت کی ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہن جائے گا دوستو ناروے کی شہر کرسٹین سینڈ میں قرآن مجید کے توہین کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام مخالف تنظیم سیان کے کارکنوں نے یہ ریلی نکالی تھی جس میں قرآن مجید کی شدید بے حرمتی کی گئی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ناروے میں احتجاج کے دوران ایک شخص قرآن پاک جلانے کی کوشش کر رہا ہے تاہم مسلم نوجوان نے ایمانی جذبے کے ساتھ اس کوشش کو ناکام بنا دیا مسلم نوجوان کے جذبن کے جذبہ دیکھ کر قرآن پاک جلانے والا بدبخت شخص بھی ڈر گیا ناروے کی پولیس نے مسلم نوجوان کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا موقع پر ناروے پولیس کی بڑی تعداد نے نوجوان کے اردگید اپنا حسار بنا لیا سوشل میڈیا پر اس واقعی کی مضمت جاری ہے جبکہ مسلم نوجوان کو فوری طور پر رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر علی محمد خان نے بھی اس واقعی کی مضمت کی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے ناروے میں قرآن پاک کو جلانے اور اس گناونے جرم کو روکنے کی کوشش کرنے والے مسلم نوجوان کی گرفتاری کی مضمت کی علی محمد خان نے کہا کہ ناروے کی حکومت کو اس واقعی پر اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی انہوں نے ناروے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں اور مسلم نوجوان کو فوری رہا کریں علی محمد خان نے نے کہا کہ کوئی بھی مذہب کسی بھی مذہب کی کتاب جلانے کی اجازت نہیں دیتا پاکستان نے ناروے میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی مضمت کی ہے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے ناروے کے ایک شہر میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے پر شدید مضمت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مسلمان دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا شاہیے دوستو یاد رہے کہ ناروے میں ہی دوہزار گیارہ میں ایک اسلام مخالف شخص اندریس بریوک نے فارنگ کر کے ستکتر افراد کو قتل کر دیا تھا عدالت نے اسی اکیس سال کی قید کی سزا سنائی تھی دوستو پہلے پہل جب جرمنی میں چھاپا خانہ اجاد ہوا تو سب سے پہلی کتاب جو اس میں تباہ ہو کر مارکیٹ میں آئی تھی وہ انجیل تھی دوستو اہل یورپ نے کئی برسوں تک دنیا کے باقی چار بریازموں افریقہ آسٹریلیا اور ایشیا پر حکومت کی دوسرے لفظوں میں ساری دنیا کو بارود کے زور پر صدگوں تک اپنا غلام بنائے رکھا آئیے سارے ممالک اگرچہ ازاد ہو چکے ہیں لیکن ان کی افواج کا سارا تانہ بانا ان کو مسلح کرنے والے سارے بھاری اور ہلکے ہتھیار اور دوسرا جنگی ساز و سمان صرف اور صرف عیسائی یورپ کی اجاد ہے ان عیسائی اقوام کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اسلام کو عسکریت پسند مذہب کا نام دیتے ہیں حالانکہ اسلام نے جو عظیم و شان عسکری دور دیکھا اور دنیا کو دکھایا اس میں سارا زور زورے بازو پر تھا برباد کرنے والے بارود نہیں تھے آج دور ماضی کا کوئی رستم سہراب جولیس سیزر جنرل خالد یا جنرل تارک شمشیر بقاف یا کمان بدست ہو کر سامنے آ جائے تو اسے دور حاضر کا ایک منہنی سا کبڑا سا کمزور سپاہی بھی چشم زدن میں حلاق کر ڈالے دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر لی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی اسلام کی توہین کرنے والے اور اللہ کی مقدس کتاب کی توہین کرنے والے کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ